بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کی بندش کا توڑ اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو شادی کی بندش کا توڑ کرنے کا بہت ہی مجارب وظیفہ بتا رہی ہیں ایسے ماں باپ جو اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر ان کا رشتہ ہو کر ٹوٹ چکا ہے تو پختہ یقین سے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی بلکت سے بہت جلد رشتے کی بندش ٹوٹ جائے گی جن لڑکے لڑکیوں کو شادی کی بندش کے توڑ کا یہ وظیفہ دیا گیا تو ان کی شادی اللہ کی رحمت سے اچھے گھرانے میں ایک سال کے اندر ہوئی ایسی لڑکیوں جو خوبصورت اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود رشتے کے معاملے میں مایوس ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پسند بھی کر لیتے ہیں اور شادی یا منگنی کی ڈیٹ بھی مقرر کر لیتے ہیں مگر اچانک بینہ کسی ظاہری وجہ کے رشتے سے انکار کر دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سب مسائل ہیں تو یہ وظیفہ ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کے پاک کلام سے ہی بندشیں ٹوٹتی ہیں شادی کی بندش کے توڑ کا وظیفہ بعد از نماز فجر اسم مبارک سبحان اللہ یا ودودو دو سو سات مرتبہ اول و آخر گیارہ بار دروت پاک کے ہمراہ تلاوت کریں اور بعد از نماز مغرب ایک مرتبہ سورہ مزمل بھی تلاوت کریں علاوہ عظیم ہم سے اپنے نام کے عداد کے مطابق اسم آزم فی سبیلیلہ حاصل کر کے اس کا روزانہ ورد کریں انشاءاللہ تین ماہ سے لے کر بارہ ماہ کے اندر نہ صرف اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے بلکہ جو لوگ رشتہ دیکھنے آئیں گے آپ انہیں پسند آئیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تین ماہ سے لے کر بارہ ماہ کے اندر آپ کی شادی اچھے گھرانے میں تیہ ہوگی اس لیے نماز کے ساتھ اس وزیفے کی پابندی کریں اور ہر مہینے حسب توفیق کسی مستحق کو کم از کم گیارہ روپے صدقہ ضرور دیں صدقہ مصیبت و پریشانی کو نہ صرف ٹالتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا باعث بھی بنتا ہے شادی کی بندش کے توڑ کا اسم آزم اگر آپ اپنے نام کا اسم آزم فی سبیل اللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ کر ہمیں سبمٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کوئی لڑکی یا لڑکا اس وزیفے کی پابندی کرے اور اس کی مشکل آسان ہو جائے اور اسی نیکی کے صدقے میں اللہ کی ذات آپ اور ہم سے راضی ہو کر ہماری آفرت سمار دیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ